اسلام علیکم ویلکم ٹوکر آس و لوگ کیسے ہیں آپ سب امید سب خیریہ سے ہوں گے آج جس پرڈیکٹ کا ہم ریوی دینے جا رہے ہیں وہ ڈالنس کا ویکیوم کلینر ہے اور اس کا موڈل نمبر ہے DWVC6724 تو چلتے ہیں انبوکسنگ کی طرف یہ ہے ہم نے اس کا ٹیپ اتار دیا ہے اور دیکھتے اندر کیا کیا ہے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس میں اس کی مین ماشین ہے اور ساتھ ہی یہ تھریڈڈ ہاؤس ہے چلیں پہلے ہم اس کو بھار نکالتے ہیں اس کے بعد اس کو یہ پوری ڈیٹیل دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پارٹس یہ مین ماشین آگئی اور یہ آگئی اس کی ایکسٹینشن پائپ یہ تھریڈڈ ہاؤس ہے ماشین کا اور یہ سوفا ویکیوم یہ اس کا مینویل ہے یوزر مینویل اور یہ ڈسپوزیبل ڈس بیگ آگئی ہے اور یہ ماشین کا کارپیٹ ویکیوم آگیا ہے اور یہ اس کو اپنگ کے دکھائے یہ جو ہے سوفا ویکیوم کلاتا ہے اور ویورز یہ ماشین کا کنیکٹنگ پائپ ہے چلیں ویورز اب ہم ماشین کی طرف چلتے ہیں اس کی مین ماشین کی طرف تو سامنے اس کے جو بلو بٹن آپ کو دکھ رہا ہے اس پر پوش لکھاوا ہے اس کو پوش کرنے سے سامنے کی جو ماشین ہے وہ اپن ہو چاہے گی اور اس میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دو یونٹس نمبر ون پر یہ جو ہے یہ اس کا ایکسٹینشن یونٹ ہے اور جو سیکنڈ ہے وہ جو ہے اس کا برش یونٹ کلاتا ہے اس سے آپ آرام سے پردے ورد اس کے صاف کر سکتے ہیں ویورز آگے دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہے اس میں اس کو بند کرتے ہیں جو سیکنڈ بٹن ہے یہ اس کا بلو کلر کا یہ اس کی پاور کوٹ ہے نیچے ہے اس کی پاور کوٹ موجود اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب ہم اسے کھیچیں گے تو یہ باہر آ جائے گی اور یہ تقریباً تین میٹر لمبی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جب ہم اسے پش کریں گے تو یہ واپس اپنے جگہ پہ چلی آئے گی اور یہ جو آپ تیسرا اس کا بلو بٹن دیکھ رہے ہیں یہ اس کی پاور ہے اس کو آن کرنے سے یہ مشین جو ہے آن ہو جائے گی یہ آپ اس کا ڈسپلی دیکھ سکتے ہیں ابھی کیونکہ مارا تار نہیں لگا اس لئے مشین آن نہیں ہوئی اب ہم یہاں سے اس کو کھولیں گے مشین کو تو اس میں آپ کو یہ اس کا فکس ویکیوم بیگ نظر آرہا ہے اور اس کو ہم نکال بھی سکتے ہیں اور اس کی جگہ ہم اس کا ڈسپوزیبل ویکیوم بیگ بھی لگا سکتے ہیں ویسے تو یہ ہی یوز ہوتا ہے نارملی لیکن جب ایسا کچھرا ہو جو ہمیں لگ رہا ہو کہ خراب ہے تو یہ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اس طرح یہ فکس ہو جائے گا اس طرح آپ اس کو نکال سکتے ہیں اور یہ میں نے اس کو واپس اس کے جگہ پہ لگا دیا ہے چلیں ویورز اب ہم اس کے جتنی بھی پار سے ان کو فکس کرتے ہیں اور فکس کر کے پھر ہم آپ کو دکھاتے گے کس طرح یہ فکس ہو کر اس کا لگا آتا ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ان unit فکس ہو گیا ہے ویورز اب ہم نے اس کا پورا سیٹ کرنے کے بعد اس کو اب ہم اس کا پائپ مشین میں لگائیں گے مشین میں لگانے کے بعد یہ کارپیٹ پہ اس طرح چلے گی اور ساف کرے گی اچھا ادھر ایک بٹن دیا گیا ہے جس سے آپ اس کے پائپ کو لمبا کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جی ایک سٹینشون یہ دیکھ ہے اور سامنے آپ یہ مشین میں جو جالی دیکھ رہے ہیں اس کے جو یہ ایر فیلٹر ہے اب ہم اس چالی کو ہٹائیں گے تو یہ جو سامنے یہ ایر فیلٹر ہے اور اس میں جو دست چم جاتی ہے اس کو آپ ساف کر کے کسی برس ساف کر کے اس طرح میں لگا سکتے ہیں واپس اس کو پیک کر دیں سو ویورس اب ہم مشین کو آن کرتا ہے پاور کا بٹن دبایا ہم نے ماشین ہوگ ہوگ سب سے پہلے اس میں جو ہے وہ آپ کو دیا وا ہے نورمل کارپیٹ جو ہوتا ہے سیکنڈ نمبر پہ سوفا ہے پردے ہیں اور فورت پہ آپ ہیوی کارپیٹ ساف کر سکتے ہیں اور اس کی جو پاور ہے وہ 2300 وات ہے کیسا لگا میرا ریوی امید آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور فرانٹس این فیملی میں شیئر کریں اور میرے چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ